ایک کتاب کے بارے میں پڑھ رہا تھا اس کا ریویو لکھا گیا تھا وہ کتاب کا موضوع ایسا ہے جو این میری طبیعت کے مطابق اس لیے آپ سے شیئر کر رہا ہوں اس کتاب کا نام ہے ایک گائیڈ ٹو دہ گوڈ لائف دی اینشنٹ آرٹ آف سٹائک جوئی سٹائک ایک فلسفہ ہے سٹائسزم اسے کہتے ہیں اس کا آخر ہے ویلیم بی ایروین دیکھیں زندگی میں خوش میں نے میری تیاری ہے ایک تیاری میری بڑھوں کیا ایرسٹارٹل کی بھی ہے اسے سے شروع ہوا ہے زندگی میں صرف ایک کام کرنا چاہیے خوش رہنے کی کوشش کرنی چاہیے اگر آپ ناخوش ہیں تو آپ بڑے بہودہ انسان ہیں آپ اچھے باپ نہیں بن سکتے اچھے شوار نہیں بن سکتے اچھے دوست نہیں بن سکتے اچھے کلیگ نہیں بن سکتے خوشی اسے ایرسٹارٹل کہتا ہے سونم بونم the highest good in life اب اس کو حاصل کرنے کے لیے یا محسوس کرنے کے لیے لما بلما ایک طریقت ہے ایک فلسفہ ہے جس کو اپنانا پڑتا ہے بھولنا نہیں پڑتا یعنی یہ ایک تھیاری وہ ہے جس پہ آپ عمل نہیں کریں گے آپ کو محسوس نہیں ہوگا اچھے جو یہ آتھر ہے اس نے بڑا سمپل کر دیا اس نے کہا جی پہلا رول خوش رہنے کا جو آپ کے پاس ہے اس کو چاہو اور پسند کرو اور جو آپ کے پاس نہیں ہے اس کو رد کر دو دوسرا وہ کہتا ہے کہ منفی جذبات negative emotions کو آپ اپنے دماغ سے نکالیں اور وہ کہتا ہے یہ نکالے جا سکتے ہیں کس سے؟ will سے because before every thought you will something action کے بعد لہٰذا negative thoughts وہ فیض صاحب کا شہر ہے نا بربادی دل جبر نہیں فیض کسی کا وہ دشمنے جاں ہیں تو بھلا کیوں نہیں دیتے اچھا پڑے لکھے بندے آج بینا آوے نا تین کلو موفلی مگا لے بندہ اپنی کھان دی رہا ہے یہ دکھا پر ہے نینا بھر صاحب آپ منفی اور مصبت کا اتنا ذکر کر رہے ہیں پھر غالب یاد آگیا اے ہو جا بندہ لندن روندہ آوے نا کیے بچے یاد نہیں کرتا ہے یہ غالب یاد آگیا لطافت بے کسافت جلوہ پیدا کر نہیں سکتی چمن زنگار ہے آئینہِ بادِ بہاری کا کہنے دے لطافت اور کسافت دیو ہے تو حالات ہے ڈسٹرپ ہوئے سن لیکن میں چمن دے انگور بیچ کے اپنا ٹائم کٹ لے تیسری بات جو ہے جن لوگوں سے آپ کو خوشی ملتی ہے جب وہ آپ کے پاس ہوں تو جائے وہ اولادوں بہنوں بھائیوں جو بھی ہو وہ نماز آیا نہ کریں کسی اور بات سوچنے کا اشفاق صاحب کی پرانی ہے نا تیاری کہ ایک پل ہے جو گزر گیا ہے اس پہ کڑنے کا کیا فائدہ ایک پل ہے جو آیا نہیں اس سے ڈرنے کا کیا فائدہ اب اس کا یہ خیال یہ ہے اس آتر کا ویلیم بی اہویل کھا کہ خوشی کے لیے ضروری ہے مینٹل ٹرینکویلٹی اس کو انگریزی میں سرینٹی بھی کہتے ہیں یہ بھی حاصل ہو سکتی ہے ذہنی سکون کے ساتھ نکالنی یہ چیزیں کڑنا نہیں اب وہ نیگٹیو ایموشن جو وہ بیتا ہوں مجھے بھی پتا تھے مثل نیگٹیو ایموشن کیا ہوتا ہے حسد اور رشک نفرت اور غصہ یہ نیگٹیو ایموشن تاثب کمینگی جہالت بے سبری یعنی اور پھر یہ خیال کہ باقی سب غلط ہیں میں ٹھیک ہوں آپ کی ساری دنیا غراب ایک بات اور اس نے کہی ہے جو میں آپ سے کرے انسان کی جبلت یا فطلت میں شامل ہے کہ وہ چاہتا ہے اسے پسند کیا جائے لوگ کہیں کہ میں اچھا ہوں اور بھئی آپ میں کچھ ہو تو آپ کو پسند کیا جائے نا تو آپ نے ڈیویلپ کرنی ہے وہ چیزیں جو مجھے منید نیازی کا شیر بہت اچھا لگتا ہے کہ وہیں مجھ کو عجب ہے اے جمال کم نما کہ جیسے سب کچھ ہو مگر تو دید کے قابل نہ ہو دید کے قابل ہو وہ گے تو آپ کو پسند کیا جائے گا اگر آپ مغرور ہیں کون آپ کو پیار کرے گا اگر آپ کی گردن میں سریع ہے اگر آپ دوسروں کو حکیل سمجھتے ہو اگر آپ ٹرسٹ وردی نہیں ہو اگر آپ پہ کوئی بات بتایا آپ سے چھپتی نہیں ہے سو آپ کے اندر وہ چیزیں ہونی چاہیے تو آپ کو لوگ لائک کریں گے یہ کوئی شخص نہیں چاہتا او جی ساری دنیا کاندھی میں بڑا پیڑا نوپڈی وانٹس وی آل وانٹ ٹو بی لائک پٹ اس کے لیے وی مست ڈیویلپ ویدن اس دو اس کو آئیے اچھا بیٹا جی بیٹی ہو بیٹا میں کیا کیا کہ پھام آؤ اور الحمدللہ کوئی نہیں سنگا دو بات حسن اخلاق سے ایک ٹکہ خرچ نہیں ہوتا اگر آپ خوش اخلاق کی سے اور دوسری بات مسکرا کے بات کرنے سے ایک تیلہ نہیں جاندہ جی بچو کاؤسیو نافنگ باندھریں اگر مو بنا گئے آپ میرے لئے جو میں دیکھ رہے ہیں آپ ایک ہفتہ خوش اخلاقی کا منائیں ایک ہفتہ مسکرانے کا ملان کہ میں نے میں آج صبح اٹھنے مسکرا کے بات کرنے سب سے جو گھٹیا بات ہوگی لوگ یہی کہیں گے پاغلی ہوئے پاغلی ہوئے علام